موسیقی کرسکتے ہیں جو خراب نہیں ہوتا بہت ایزی رسپی ہے اور بہت مزیدار چاہی تیار ہوتی ہے پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں کشمیری سبسائی کی آسان سی رسپی ایک بڑے کھلے مو کا پین میں پین میں ڈالوں گی چار کپ پانی میں نے نارمل پانی لیا لوگ تھنڈے پانی میں بناتے ہیں لیکن میں نے سادہ پانی لیا اور ایک شامل کروں گی بادیاں کا پانی پھول دارچینی اور پانچ سے چھے الائچین اور یہ تقریباً دو چمچ ہے کشمیری پتی یہ میں نے اس میں شامل کر دیا یہ سب میں نے نارمل پانی میں ڈالیا کشمیری پتی کسی بھی شاپ سے مل جاتی ہے لیکن میں نے ٹپال کی یوز کیا کیونکہ ٹپال سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے سب کچھ شامل کرنے کے بعد اب میں اس سے اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گی کیونکہ کشمیری چائے کو جتنا پھینٹا جائے اتنا ہی اچھا ذائقہ اور کلر نکلتا ہے یہ بنتی ہی پھینٹنے سے اچھی طرح حبال آ گیا اور اب اس میں میں شامل کروں گی تقریباً ایک چھٹکی نمک چھٹکی بیکنگ پاوڈر یا میٹھا سوکر اور اسے مکس کر لوں گی اس کی کونٹیٹی بلکل کم رکھیں نمک کی بھی اور بیکنگ پاوڈر کی بھی اور یہ ساجد کی فیوریٹ ہے اسلام علیکم جی ساجد کیسے ہیں الحمدللہ تک یاد یہ بہت سوچے بڑا سوچے بنا رہی ہے تمہتا ہے میں بہت سوچے بنایا اور لازم دم دم بنایا ہے اس لئے میں سوچے کہ یہ ریسپی شیئر کروں کیونکہ بہت سوچے بنایا ہے ہاں لازم دم باہت سوچے بنایا ہے اور اب اس میں میں شامل کروں گی برف جو میں نے ایک شاپر میں فریز کر دی تھی شاپر میں پانی ڈال کے کیونکہ اس میں آپ ڈالتے ہیں ڈائریکٹ برف ملے یہ چیز کی سمجھ ہے سبس چائے گرم اور صرف یہ کیا ہے ساجی سے کلر رہتا ہے اور ٹیسٹ بہت سوچے ہیں تو پیسیز کر کے بھی برف کی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بڑا پین لیا ہے کیونکہ میں اس کو فریز کر دوں گی تکریبان ایک منہ تک آپ اسے کلر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ خود ہی ملٹ ہو جائے گی اور اس سے بس جب یہ ملٹ ہو جائے تو اس سے خوب پھینٹیں کیونکہ جتنا آپ پھینٹیں گے اتنا اچھا کلر نکلے گا اور اتنا اچھا زائی کا ڈویلپ ہوگا برف ملٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں اس کا ہلکا ہلکا کلر نکلنا شروع ہو گیا ہے بیسی سے ایسے پھینٹ دے جائیں دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا پھینٹنے سے سارا کمال ہی پھینٹنے کا اور برف کا جتنا آپ مزید پھینٹ جائیں گے اتنا ہی کلر اس کا ڈارک ہوتا جائے گا الحمدللہ کعبہ ہو گیا تیار یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر نکلے اور اب میں اسے چھان لوں گی کیونکہ یہ زیادہ پکانے سے پھینٹنے سے کیونکہ یہ سادہ پکانے سے کڑوا ہو جائے گا دوسرا میں نے پھینٹنے لیا اور اب اس میں میں کعبہ چھان لوں گی کیونکہ کافی ٹائم کعبہ پکا ہے اور زیادہ پکنے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کعبہ کڑوا ہو جاتا ہے پھینٹنے میں کر دوں گے سائٹ پہ اور دوسرا پھینٹنے لوں گی اور فلیم کروں گی اور اب چاہیے مجھے دودھ اگر فل فیٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جتنا گارہ دودھ ہو گا اتنی چائے اچھی بنے گی اور اسے کر لوں گی گرم اور اس میں میں شامل کروں گی دو سے تین لائچی دو سے تین مند دودھ کو اپالنے کے بعد اس میں میں شامل کروں گی کنڈنس ملک کنڈنس ملک سے بہت اچھا چائے کا ذائقات ہے آپ چاہیں تو شگر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کنڈنس ملک میں نے بھر کے ڈالا ایک چمچ جو بہت ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ شگر ہوتی ہے کنڈنس ملک ڈالن کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی کعوہ ہمیشہ دودھ کو پکا کے پھر کعوے کا استعمال کریں کیونکہ آپ کچھے دودھ میں اگر کعوہ ڈالیں گے تو اس سے چائے کا ذائقہ خراب ہوگا تو جتنا آپ کو کلر چاہیے اس حساب سے آپ کعوہ ڈالیں اور اب اس میں میں شامل کریں گے تھوڑا سا بلکل مائنر سا ریڈ کلر بعض لوگ پنگ ٹینگ سمجھ کے وہ پنگ کلر ڈال دیتے ہیں جسے چائے کا کلر بلکل خراب ہو جاتا ہے اس نے ہمیشہ ریڈ کلر پڑتا ہے اور بلکل ذرا سا جتنا میں نے ڈالا ہے دیکھئے الحمدللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے بس آپ اس کو جب تک پکاتے رہیں اس کو پھینٹے رہیں اس چائے کی خصوصیت اس میں ہے کہ اس کو بار بار پھینٹا جاتا ہے الحمدللہ چائے ہو گئی ہے تیار بہت ایسی ریسپی ہے کوئی اتنا مشکل نہیں بس جب بھی یہ بنائیں ہمیشہ برف کا استعمال کریں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اب میں اسے سرف کروں گی اور اوپر میں ڈالوں گی بادام اور پستہ کیونکہ کشمیری چائے بادام اور پستے کی بنا ادھوری ہے اور اسے بہت اچھا ذائقات ہے اور جب یہ موں میں آتے ہیں تو بہت مزی کی چائے لگتی ہے اور اب فیاض بھئی آپ کو بتائیں گے کہ کشمیری سبسکرائب کیسی بنی ہے مانشہ اللہ جی دبردست کشمیری چائے کہیں گے سردیوں کا دبردست سوڑاں تہیر ہے ویسے در نہیں لیکن سردی میں یہ بہت اچھی لگتی ہے ملی بھی ایسی دبردست ہے ابھی تو ایک اپنے میرا دل گھتا ہے دلست آپ کی اپنے میرا لیے تو بہت سبردست ہے ماشاءاللہ مزہ آگے بھی کے شکریہ آپ رہوں گا کہ آپ میں سیکنی تکلیف کی اور سیکنی منز کی بہت دیر کے بعد بہت دیر تکلیف کی موسیقی 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 موسیقی